بسم اللہ الرحمن الرحیم سوہیل زبیر تیک سولر سورٹ چینل کی جانب سے آپ کو ویلکم کرتا ہوں سی ایس وان نو ون انٹردکشن ٹو کمپیوٹنگ اسائنمنٹ وان سپرنگ ٹوانٹی ٹو چینل کو سبسکرائب اس لیے کریں کیونکہ یہاں پہ بہت سارا مٹیریل آپ کے پر لیے پڑھا ہوا ہے میڈ ترم فائنل ترم شارٹ نوٹس کرنٹ فائنل ترم میڈ ترم گرینڈ کوئیز بے شمار مٹیریل پڑھا ہوا ہے اس چینل کی اوپر آپ کے لیے اور ایکوریٹ مٹیریل پڑھا ہوا ہے میں نہ صرف اسائنمنٹ سمجھاتا ہوں سولب تو کری دوں گا میں نہ صرف میں سولب کرتا ہوں بلکہ میں سمجھاتا ہوں جو کہ آپ کو میڈ میں فائنل میں ہر جگہ پر سپورٹ کرتی ہے وہ آپ کو فائدہ دیتی ہے تو یہ بھی میں آپ کو نہ صرف سالوشن تو بہترین دوں گا ساتھ میں آپ کو سمجھاؤں گا بھی تاکہ آپ کو اس کا فائدہ بھی ہو اب ایسا ہے کہ یہ کچھ binary number ہمیں دیا گیا ہے اور ہمیں کہا گیا ہے کہ اس کو decimal میں convert کرنا ہے اب اس کو ہم convert کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیسے اور یہ میں کروں گا سر کے method سے اچھا طریقہ کر یہ ہوتا ہے کہ یہ 2 کی powers میں ہوتا ہے 2 کی power 0, 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, so on 8 bit تک 2 کی power 7 میں نے 2 کی power 0, 1 کسی بھی power 0 ہو جائے تو وہ 1 ہوتا ہے 2 کی power 1, 2, 2 کی power 2, 4 ایسے لکھ دیا ہے اب یہ جو number آپ کو دیا گیا ہے یہی method ہے اور سب سے سانترین method اور یہی use ہوتا ہے یہ جو number آپ کو دیا گیا آپ نے تیسرے row میں as it is لکھ دینا ہے کیسے 0, 1, 0, 0 1, 0, 0, 0 اب جہاں پہ 1 ہوگا صرف آپ نے اس کے اوپر والے کو count کر لینا ہے دیکھیں اس سے زیادہ سان نہیں ہو سکتا ہے غلطی کا chance بھی نہیں ہے اور یہی سر کا method ہے یہ دیکھ لیں جی آپ یہ سر کا method ہے اس لیے میں اسی کو follow کر رہا ہوں جہاں پہ 1 ہے اس کے اوپر کتنا 64 میں نے لکھ لیا اور کہاں 1 نہ آ رہا ہے یہاں پہ اس کے اوپر کتنا 8 میں نے لکھ لیا اور کہیں 1 نہ آ رہا ہے نہیں تو یہ 72 ہو گیا میرا answer آ گیا 72 decimal convert binary convert ہو گیا decimal میں اگلا چلے چلتے ہیں اگلا ہے 00101001 تو میں نے ویسے لکھ دیا 01101001 طریقہ کر وہ ہی رہے گا کیا کہ جہاں پہ 1 ہے اس کو لکھ لینا ہے یہ 64 جہاں پہ 1 ہے یہ 32 یہ 1 ہے 8 یہ 1 ہے 1 تو ان سب کو جب آپ جمع کرتے ہیں تو یہ 105 بنتا ہے اگلا یہ والا 00101100 00101100 00101100 طریقہ کر وہ ہی رہے گا ہمارا جہاں پہ 1 آئے گا اس کے اوپر والے digit کو ہم نے calculate کر لینا ہے لکھ دینا ہیاں پہ 32 8 4 تو یہ بن گیا 44 یہ آ گیا جی پہلا question solve ہو گیا یہی methodہ اور اسی سے ہی solve ہوں گی چیزیں ایک بار table بن گیا سب وہیں سے solve ہوتا رہے گا اگلا تھا convert 8 digit binary to hexadecimal نمبر میں نے پھر سے ایک بار یہاں پہ لکھ دیئے یہ دیکھیں binary لکھا ہوا ہے نا اب اسی table کو مد نظر رکھ لیں آپ اب یہ table تھا 8 bit کے لیے 4 bit کے لیے کیا ہے 1, 2, 4, 8 صرف اتنا ہی ہوگا ایسی ہوگا نا ہمارا table تو پہلی bit کون سی ہوتی ہے اچھا جب ایک بات یہ یاد رکھنے والی وہ یہ ہے کہ hexadecimal کا ایک کریکٹر binary کی 4 bits پہ مشتمل ہوتا ہے hexa کا ایک کریکٹر binary کی 4 bits پہ مشتمل ہوتا ہے تو یہ آپ کو پتا ہے پہلی bit 1 کی ہے دوسری 2 کی ہے تیسری 4 کی ہے چوتھی 8 کی ہے یہ table سے دیکھ لیں نا میں یہاں پہ پہلی bit 1 دوسری 2 تیسری 4 چوتھی 8 اب ہم نے اسی حساب سے چلنا ہے 0 0 یہ مطلب 4 والی bit on ہوئی ہے تو میں نے 4 لکھ دیا اگلی 4 bits کو دیکھ لیا تو یہ کونسی bit on بنتی ہے 8 والی تو 48 آ گیا یہ سمجھ آگی ہوگی بات اگر آپ کے لئے میں یہاں پہ table ایک بنا دیتا ہوں چلدی سے چھوٹا table بنا دے تو آپ کو idea ہو جائے گا 1 2 3 4 2 تو یہ ہے یہاں پہ میں power نہیں لکھ رہا 1 2 4 ایک جگہ پہ لکھ دیا ادھر سے چلتے ہیں 8 4 2 1 اب بات سمجھ میں آ جائے گی آپ کو تو یہ کتنا ہے 0 1 1 0 0 1 1 0 0 تو جہاں پہ bit on ہے اس کے اوپر کو count کر لینا ایک یہ on ہے ایک یہ 2 bit on ہے ان دونوں کو count کیا تو 6 بن گیا اب میرا خیلہ آپ کو بات سمجھ میں آگئی اب اگلی bit دیکھ لی 1 001 میں اس کو ختم کر رہا ہوں سمجھانے کے لئے ہے یہ 1001 تو کون کون سی پیٹون ہے ایک یہ اون ہے ایک یہ اون ہے 9 ہو گیا یہ اب میرا خیالہ بات سمجھ گئے ہیں اگلا بائنری تھا 00101100 تو 0010 یہاں پہ 1 ہے یہاں پہ 0 ہے نہیں 0010 یہ 2 بنے گا نا 1 1 0 یہ 1 یہ 1 باقی دونوں 0 ہیں یہ 0 تو یہ 4 اور 8 12 ہو گیا تو 12 کو ہیکزا ڈیسیبل میں سی کہتے ہیں تو یہ بن گیا 2 سی تو یہ میرا انصر آ گیا یہ ٹیبل آپ ساتھ ایڈ کر کے دکھانا چاہیں سر کو تو آپ کی مرضی ہے تیسرا تھا ڈیکوڈ دا 8 ڈیجٹ بائنری 2 ٹیکشول فارم بائنری یہ تھی اس کی ڈیسیبل میں اوپر آپ کو پتا ہے بنا کے آیا ہوں اس کا آس کی اچھ ہے میں نے یہ کہاں سے لیا میں نے آس کی ٹیبل لیا ہے یہاں سے یہاں سے میں نے آس کی ٹیبل لیا ہے یہ دیکھیں 44 اور ہے میرے پاس کچھ ویڈیوز غلط ہیں وہ بھی آپ کو سلوشن یہاں پہ صحیح ایکوریٹ مل جائے گا میرے پاس تھا 72 105 44 44 44 کومہ ہے اس کے بعد 75 تھا نا ہمارا 72 تھا 72 اچھ کیپٹل ہے اور 105 آئی ہے تو میں نے اس اچھ سے کر دیا یہ دیکھیں یہ فائنل کیا بنا میرا فائنل ٹیکس فارم بنا ہائی کومہ تو وہ میں نے لکھ دیا میں نے کیا کیا میں نے کہا ڈیسیمال ٹو آس کی گوگل پہ جا کے میں نے کہا ڈیسیمال ٹو آس کی ٹیبل تو اس نے مجھے دے دیا میں نے وہاں سے جا کے دیکھ لیا ڈیسیمال کی کیا ویلیو تھی اس کے ایلفہ بیٹر کیا بنتا ہے وہ میں لکھتا چلا گیا تو فائنل ٹیکسل فارم بنی میری اچھ ای کومہ اب آج ہے تیسرے پہ یہ ہمیں ایک ڈیاغرام دی گئی تھی اس میں انہیں نے کہا تھا فائنل آئٹپورٹ زیرو ہے تو آپ بتائیں کہ اے بی سی ڈی کی آئٹپورٹ کیا ہوگی کہ فائنل آئٹپورٹ زیرو آئی ہے یہ اینڈ گیٹ ہے یہ ون تب دیتا ہے جب دونوں ون تب دیتا ہے جب ساری انپورٹ ون ہو اے بی ون بی بی ون آئٹپورٹ آئی ون یہاں پہ آپ دھیانہ کریں یہاں پہ ون ملی آگے انپورٹر لگا ہوا یہ ناٹ گیٹ لگا اس نے اسے زیرو کر دیا اگر آئٹپورٹ زیرو آئی تو اس صورت میں آئی ہے کہ ساری کی ساری انپورٹ ون تھی تب ہی آئٹپورٹ زیرو آئی ہے تو میں نے اسے کہا اے کی تو اس کا آنسر میں نے لکھ دیا جی کہ اے بی ون تھا بی بی ون تھا سی بی ون تھا ڈی بی ون تھا تو تب ہی ہمیں آئٹپورٹ زیرو ملی ہے کہ یہ ایکسٹینشن ہے یہ ایکسٹینشن ہے یہ ایکسٹینشن ہے اور یہ آنسر دینا تھا آنسر اس کے قارڈنگ یہاں پہ لکھنا ہے ایسا ہی ہوتا ہے ایم پی 3 کے قارڈنگ آنسر لکھنا ہوتا ہے مطلب اس ٹیپ کالم کے گینسٹ ایم پی 3 کیا ہے اس میں صرف دیکھ کے بتانا تھا ایم پی 3 ایکسٹینشن کس چیز کی ہوتی ہے وہ میں کہہ رہا ہوں تو آڈیو ٹریک آف پروگرامنگ ٹارٹھوس زیپ کس کی ہوتی ہے آگ کمپریسڈ فولڈر آف اڈمیشن ڈاکومنٹ زیپ کس کی ہے دی لوگو آف ویرچول یونیورسٹی آف پاکستان وہ مووویبل جی پیگ دی فوٹو آف ریکٹر آن دی فکیلٹی پیج تو یہ ہے اس کا صحیح آنسر تو آپ نے اس کو ایسے ٹریٹ کرنا ہے یہ پوری سائنمنٹ میں نے آپ کے لیے ایکوریٹ آسانی سے بتائی ہے سمجھائی ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ اس کے اوپر آپ کے لیے بے شمار مٹیریل پڑھا وہ آنے والے دنوں میں پورے سبجیکٹ سی ایس کے آپ کو نورٹس بھی ملتے ہیں ٹاپس بھی ملتے ہیں فائنل میڈ ٹرم ایکوریٹ پرفیکٹ قسم کے سائنمنٹ آپ کو ملتی ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا تھنکیو ویری مچ اللہ حافظ